بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہلِ بیعت کے ہمراہ 27 رجب 60 ہجری 680 ہفتے کی رات ایک روایت کے مطابق 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات کو مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہوئے اور اپنے اہلِ بیعت کو آپ نے حکم دیا کہ رختے سفر باندھ لو امانتیں لٹا دو کرزیں ادا کر دو جسے ملنا ہے مل لو ممکن ہے کہ پھر یہاں آنا نصیب ہو یا نہ ہو مدینہ منورہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہو شاید پھر مدینہ میں آنا نصیب ہو یا نہ ہو آج ساری رات نانا پاک کے سبس گمبت پر کیوں نہ گزاروں آج رات خوب رو رو کر نانا پاک سے باتیں کر لوں چنانچہ اس بیتاب اور بے کراری کے عالم میں اٹھے اور روتے ہوئے روزہ پاک پر حاضر ہوئے روزہ پاک پر عرض کی اے نانا جان مکہ والوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا اور اب مدینہ والے حسین کو مدینہ سے نکال رہے ہیں اے نانا پاک میرے حال کی کچھ خبر ہے کہ نہیں یہ کہا تو چیخ نکل گئی بے ہوشی کے عالم دھڑم سے زمین پر گر پڑے ایک عالم بے خودی تاری تھا آنکھوں میں غنودگی چھا گئی آنکھیں سو گئیں لیکن قسمت جاگ اٹھی کہ خواب میں نانا پاک کی زیارت نصیب ہو گئی سرکارے دو عالم نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چوما آنسو پونچے اور فرمایا اے حسین تو کیوں روتا ہے عرض کی نانا جان آپ سے دور ہونا اور امی جان سے جدائی ہونا کیا کوئی قیامت سے کم ہے اب حالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ کے روزہ پاک کا جھاڑو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دوں مقدر کو آپ کے روزہ انور کی مجاوری راست نہیں آئی اے نانا پاک مجھے میری منزل کا نشان بتلائیں مجھے الودا کہیں اور میرے لئے دعا فرمائیں نانا پاک نے فرمایا اے میرے نور نظر آنکھوں کی ٹھنڈک تو انقریب جام شہادت نوش کرنے والا ہے یاد رکھنا جو لوگ تجھے شہید کریں گے وہ قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہیں گے جا اور مسکراتا ہوا جا اسلام کی سر بلندی اور میری ناموس کی حفاظت کے لئے قربان عشق و محبت میں اتر کر دنیا کو عظمت اسلامی کی سر مندی اصول بتاتا جا نانا پاک کے روزہ اتھر سے رخصت ہو کر اپنی مار فاطمہ تو زہرہ کی قبر پر آئے اور قبر مبارک کو پکڑ کر ارض کرنے لگے اے ماں تیرا نازو پرور حسین تیری آنکھوں کا نور تیرے دل کا سرور جسے تو نے کبھی اپنی آنکھوں سے جدانہ کیا تھا آج غریب الوطن ہو رہا ہے اے ماں دل پھٹا جا رہا ہے تمہاری جدائی کا غم رائل کیے جا رہا ہے لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں بے خود نہیں جا رہا نکالا جا رہا ہوں اے ماں مجھے الودا کہہ دو مجھے رخصت کرو میرے حق میں دعا کرو میری جان جائے میرا مال لوٹے مگر نانا پاک کی عزت پر آنچ نہ آئے امام کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح جڑی لگا رہی تھی قبر کی بائیں طرف بیٹھ کر آپ نے خصوصی توجہ فرمائی اچانک قبر منشق ہوئی اور والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ تجزہرہ سامنے آ کر عالم روحانیت فرمانے لگی بیٹا حسین آنسو پونچ ڈالو اگر تمہاری آنکھ کا ایک قطرہ بھی میری قبر پر گر پڑا تو یاد رکھنا عرشِ الٰہی کانپ اٹھے گا اور میری قبر پھٹ جائے گی ماں کا حکم سر کر آپ نے صبر کا دامن تھام لیا اور اللہ کی رضا کے لئے قبر مبارک سے اٹھ کھڑے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کی ایک جانب آپ کی ہمشیرہ زینب بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہمشیرہ محترمہ کو اس حالت میں دیکھا فوراں آگے بڑھے اور بہن کو اٹھایا سینے سے لگایا اور ماں کی قبر پر آخر اسلام کیا اور ہمشیرہ زینب کو ساتھ لے کر برادر اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے یہ قبر ختون جنت فاطمہ تو زہرہ کی قبر کے پہلو میں واقعہ تھی دیکھ کر دل بھر آیا سوچا کہ مجھ بدنصیب سے تو حضرت حسن ہی نصیب والے ہیں کہ انہیں والدہ کی قبر کا پہلو تو نصیب ہے نہ جانے مجھ غمزدہ قریب الوطن کو کس علاقے کی خاک راز دی ہے آنکھوں میں آنسو عمر آئے ظلوم حسین لاکھوں غم اور کروڑوں دکھ دل میں سمیٹے ہوئے اپنے وطن ملوم اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونے کے لئے کمر بستا ہے آپ مسجد میں تشریف فرما ہوئے جانساروں کا تانتہ بنا ہوا تھا ان کے رونے کی آواز سے مسجد نبوی کی دواریں لرز رہی تھی سنائے ازل کا شہکار سبر و رضا کا پیکر حسین کلیجے پر ہاتھ رکھے ہوئے علی اکبر کو تیاری کا حکم دے رہے ہیں علی اکبر آپ کا پیغام سنانے گھر تشریف لے گئے اور الٹے پاؤں واپس آ گئے اور آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے اے بابا جان ذرا گھر تشریف لائیے والدہ محترمہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ اسی بے قراری بے چینی کے عالم میں گھر تشریف لے آئے امہ اسحاق دروازے پر کھڑی آپ کا انتظار کر رہی تھی آپ نے فرمایا امہ اسحاق کہو کیا بات ہے ابھی تک کافلہ کیوں نہیں تیار ہوا غم نصیب بیوی نے دست بستہ ہو کر عرض کی سرکار میں تو تیار ہوں لیکن کیا کروں میری بچی سغرا فاطمہ سخت بیمار ہے سفر کرنے کے قابل نہیں آپ نے تو ساری رات نانا پا کے روزہ اتھر پر گزار دی لیکن میں نے بیمار بچی کے سرحانے بیٹھ کر گزاری ہے حضور بچی کو اس قدر بخار ہے کہ اسے تن بدن کا کوئی ہوش نہیں بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے ذرا چل کر آپ بھی اسے دیکھ لیں یہ دیکھ کر شفقت نے جوش مارا بچی کے قریب گئے دیکھا بے ہوش بڑی ہے نہ تو بول سکتی ہے اور نہ اٹھ سکتی ہے امام یہ دیکھ کر بہت دل برداشتہ ہوئے اور ظلم پر ظلم ستم پر ستم سہتے ہوئے گھر سے نکلنے لگے تاکہ مسوم سگرا کو کسی کے سپرد کیا جا سکے احمد اسحاق نے عرض کی حضور میرا خیال ہے آپ گورنر مدینہ سے کچھ دنوں کی محلت لے لیں جب بچی کی حالت کچھ سمل جائے گی تو ہم چلے جائیں گے آپ نے فرمایا اے ام احمد اسحاق میں چونکہ آج چلے جانے کا وعدہ کر چکا ہوں اب میں ہرگز مزید محلت طلب کرنے کے لئے تیار نہیں اس بے قراری کے عالم میں اٹھے اور نانی امہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر تشریف لے گئے حضرت ام سلمہ نے حضرت امام کو اپنے دروازے پر دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگی اے میرے بیٹے میں تجھے الودا کہنے کے لئے آنے والی تھی تُو نے کیوں تکلیف کی مظلوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا نانی جان سے کہنے لگے آپ کے دروازے پر نواسہ رسول جگرے گوشہ بطول اور علی کا لاتلا نہیں بلکہ بیمار بچی کا باپ حاضر ہوا ہے راست مسوم سگرہ فاطمہ سخت بیمار ہے میں سفر کے لئے تیار ہوں بچی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے ساتھ لے جاؤں اس لئے جب تک میں مکہ شریف نہ پہنچ جاؤں آپ بچی کو اپنی اگوش شفقت میں جگہ دیں میں مکہ پہنچتے ہی اسے وہاں بلانے کا انتظام کروں گا نانی امہ حضرت ام سلمہ نے کہا اس میں پوچھنے والی کونسا کوئی بات تھی اسی وقت میری بچی کو میرے پاس لاؤ حضرت امام حسین اسی وقت گھر کی جانب لوٹے علی اکبر اور قاسم کو بلایا اور فرمایا اے صبر کے بھائیو بیمار بہن کی چار پئی اٹھا کر نانی امہ کے گھر لے چلو معلوم نہیں کی اس کی دولی اٹھانا تمہیں نصیب ہو کے نہ ہو بھائیو نے چار پئی اٹھائی حضرت ام سلمہ کے گھر لے آئے ساتھ ہی چھوٹا سا کافلہ چل پڑا جب بھائیو نے سغرا کی چار پئی وہاں رکھی اچانک معصوم سقینہ کی آنکھ کھل گئی بچی یہ سارا نقشہ دیکھ کر ششہ رہ گئی دل ہی دل میں سوچنے لگی یا اللہ میرے بھائی علی اکبر نے صندوق کیوں اٹھا رکھا ہے بھائی قاسم نے بستر کیوں باندھ رکھے ہیں میرے ابا جان کدھر جا رہے ہیں میری امی کا ارادہ کیا ہے آخر یہ کیا ہونے والا ہے بچی چونک پڑی اٹھی اور گبرا کر دائیں بائے دیکھنے لگی اس کی نگاہ کبھی ماں کے مرجائے ہوئے چہرے پر پڑتی تو کبھی بھوکی زینب کے غم الود بشرے میں جذب ہو کر رہ جاتی کبھی بھائی اکبر کی زبو حالی کا نقشہ دیکھتی تو کبھی والد محترم کی بے قراری پر نگاہ دڑاتی مگر کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا چلا کر پکاری اے بابا جان کیا میں عالم بیدار میں ہوں یا خواب دیکھ رہی ہوں امامِ عالی مقام کا دل بھر آیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بچی کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے اے میرے جگر کے ٹکڑے مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہا ہوں تیری طبیعت اچھی نہیں ہے تُو سبے سفر برداشت کرنے کے قابل نہیں اس لئے تُم نانی امہ کے پاس رہو مکہ پہنچ کر میں تمہارے بائی علی اکبر کو بھیج کر تمہیں اپنے پاس جلد بلوا لوں گا یہ سن کر بچی گھٹنے لگی اور کہنے لگی ابھی آپ کو اٹھ کر دکھاتی ہوں آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں بچی جب اٹھی تو الٹے پاؤں تڑم سے نیچے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی اس زمن میں بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سگرہ شادی شدہ تھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن وسنہ کی زوجہ محترمہ تھی عام روانگی کے وقت آپ کے خواہد گھر میں مجود نہ تھے اس لئے ان کی اجازت کے بغیر امام عالی مقام شریعت متحرہ کے حکم کے مطابق بیٹی کو ساتھ نہ لے گئے اس حوالے سے بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ سیدہ فاطمہ سگرہ کے خواہند حسن مسنہ بیمار تھے اور امام عالی مقام ان کو خواہند کی ذمہ داری کے لیے مدینہ پاک میں چھوڑ رہے تھے تمام عالم سو رہا تھا لیکن آیت تطہیر کے وارث جاگ رہے تھے سواریاں دروازے پر تھی فرزند بطول اپنے مختصر سے کافلے کے امراض مدینہ سے نکل پڑا جون جون مدینہ دور ہوتا جا رہا تھا آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھی مگر نواسہ رسول پر یقین رکھنے والا کمر حمد باندے چلا جا رہا تھا وہ پریم نگر کے باسی راستوں کی چٹانوں سے ٹکراتا ہوا سفر کے مسائف سے دوچار ہوتا ہوا منزل کی تلاش میں برابر چلتا جا رہا تھا بل آخر ساڑھے تین سو میل کا سفر تیہ کر کے وہ صبر و رضا کا شہنشاہ مکہ معظمہ پہنچ گیا تاریخ کے اوراک میں رقم ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن متی سے ہوئی انہوں نے آپ کو اپنے اہل و ایال کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں فرمایا فی الحال تو مکہ مکرمہ میں جا رہا ہوں وہاں جا کر اللہ تعالی سے استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں عبداللہ بن متی نے کہا اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں آپ پر قربان کرے جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں تو کوفہ کا ہرگز ارادہ نہ فرمائیں کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ کے والد ماجز شہید ہوئے ہیں آپ کے بائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں نے بے یارو مددگار چھوڑ دیا اور ان پر نیزے کا وار کیا قریب تھا کہ وہ جاں بہا کھو جاتے آپ مکہ مکرمہ میں ہی رہیں اور اس کو نہ چھوڑیں آپ عرب کے سردار ہیں اہل حجاز آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے آپ گھر میں کعبہ کو ہرگز نہ چھوڑیے گا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوا کیا امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھی راہ پر چلائے گا جب تمام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیعت کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے تو ولید بن اقبا حاکم مدینہ نے تمام صورتحال لکھ کر یزید کو اگاہ کر دیا یزید نے فوری طور پر جوابی فرمان بھیجا کہ ان لوگوں کو تلاش کیا جائے اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر کاٹ کر جلد یہاں روانہ کیا جائے اور اس کام میں کسی طرح کا خوف نہ کریں اس کام کی غرض میں میں تیرے درجات بلند کروں گا جو رتبے تجھے اس وقت حاصل ہیں ان کو دگنا کر دوں گا ولید بن اقبا نے یزید کا فرمان پڑھ کر کہا لا حولہ اگر یزید مجھے ساری دنیا دے دے یا میرا سارا خاندان تباہ کر دے تب بھی نہیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قتل میں ہرگز کوشش نہیں کروں گا جہنم کے راستے میں قدم نہیں رکھوں گا مجھے ذرا برابر یزید کا ڈر نہیں کہ وہ مجھ پر کوئی زیادتی کرے گا دوستو اگر آپ ہماری ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ